یہ پورٹ کچھائری نا مزدوروں کے لئے طریقے سے چھلاوا ہے اس کا ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو تو چھوڑ جاتے ہیں سارے کے سارے سٹاپ یہاں سے مزدور آ رہا ہے مزدور بھاگ پر چلا جا رہا ہے کسی سٹاپ سے ملیں گے ان سے سکایت کریں گے اس سے پہلے بھی ان کو ایک پرتیویدن دیا جا چکا ہے مزدوروں کے حقوں پر ان کے نیا پر ایک اٹھارا گھات ہے انسٹا فیڈ کا ڈیجیٹل پریٹ فرم دیکھ رہے ہیں آپ اور اس میں میں ہوں آپ کے ساتھ تارونت آیل دراصل بتائیں کہ ایک بریشتہ دیوکتہ میرے ساتھ ہیں اور کہیں نہ کہیں کہیں کہ وہ یہاں کی کچھ سمسیاں ہوں جاگر کر رہے ہیں ایک پر باتشیت کرتے ہیں جی سب سے پہلے چھوڑ اپنا پریشتہ مار درستہ میرا نام ناغے سنگھ ایلوکیٹ ہے میں ہریانہ ہند مدو سباہ کبرکنگ پر چلنٹ رہا ہوں سب سے بڑی بڑی بڑنمہ یہ ہے کہ مزدروں کا جہاں نیا مرنا چاہیے اس مندر کے سارے کام کرنے والے لوگ چاہے آفیشش ہوں چاہے لیپر انسپیکٹر ہوں سب لوگ یہاں پر کوئی نہیں ہے مزدر آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں مزدروں کی آنے کی طرح سیکڑوں میں ہے تو ان کو جے نیا نہیں مل پا رہا پندہ بیس نائیں بھٹک رہے ہیں بہت سے فیکٹوری میں ہٹال ہو رہی بہت جگہاں لکاؤٹ ہو رہے ہیں بہت جگہاں شرمک شمسطہ ہے بہت جگہاں ساری شمسطہ ہیں یہ دفتر بند ہیں کہ یہاں کے سارے ہاتھکاریوں کو اور انسپیکٹرز لوگوں کو انہوں نے ڈیوٹی لگا دیا ہے چناؤ کے لیے اور یہاں کا سارا کام ٹھپڑا ہے کچھ لگاتے وہ بھی چناؤ نیرواچن بھی ایک پرنالی ہے اس کا ہونا چلے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں سارے کے سارے سٹاپ یہاں سے ندارہ تھا مزدور آ رہا ہے مزدور بھات پر چلا جا رہا ہے اور اس طرح سے مزدوروں کے حقوں پر ان کے نیا پر ایک اٹھارا گھات ہے یعنی کہ جو سب سے کم کمانے والا ورک ہے اور سب سے گراؤنڈ لیول سے جوڑ کر چلے والا ورک ہے کہنا کہ اسے پروبلم جیل نہیں پڑ رہی ہے جیل نہیں پڑ رہی ہے اور یہاں تو اتنی جیل نہیں پڑتی کہ جیتنے کے بعد بھی اس کی پر اتنی جٹل پر کیا کہ اس کا ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے کتنے سارے کے مزدور جی جاتا ہے ایمپلیمنٹ کے لئے کہاں جاؤ سیویل کوٹ میں جاؤ انہیں اسٹیٹ میں یہ بھی ہے کہ جہاں جو نیا دیتا ہے جیسے ہم نے دے دیا کہ آپ کو کوئی سربیس راکاتار بنی رہے گی پرابندگ نے آپ کی شہوا کو غلط طریقے سمات کیا تو وہی کوٹ ہی کمپورٹ کر کے وہی کوٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرتا ہے ہریانہ میں ایسا نہیں ہے ایمپلیمنٹ ایوارڈ ہو دیں گے ایمپلیمنٹ کہاں کرنے جاؤ وہاں جاؤ تو یہ ساری سیویل کوٹ میں جاؤ تو مزدوروں کا انہیاسی پرشان ہنا پڑتا ہے اس پر کیا کہ مادنے سب کو نیا ملتا نہیں یہ کوٹ کچھائری نا مزدوروں کے لئے طریقے سے چھلاوا ہے نہیں حالی میں ابھی اس طریقے سے آپ بطرے جناوی ڈوٹی لگا دی گئی ہے اور بتائیں کی مکھے منتری بھی جو ہے جن سباو کو سمبودیت کرنے آ رہے ہیں تو اسے میں کیا لگتا ہے آپ کو کی آنے جو عدیکاری ہیں اب یہ لیور ڈیپارٹمنٹ کا آپ بتا رہے ہیں اس کے لعبہ پٹواری ہیں تو تمام لوگوں کی ڈوٹیاں اس میں لگیں گی تو تمام لوگ پریسان رہیں گے تو کیا اس پر کوئی الٹرنیٹس کا ہونا چاہیے دیکھیں دو چیزیں پٹواری کے لیے تو الگ سمشیہ ہے اس میں آدمی انتجار کر سکتا ہماری سمشیہ کیا ہے ہماری سمشیہ سب سے بڑی سمشیہ ہے روزی روٹی کی ہم کو سربیس نکال دیا گیا ہے ہم سکارے لے کے کہاں جائیں پرساسن یہاں کو ہے ہی نہیں ہم کو کیا کہتے ہیں کوئی چارشیر دے دیا ہے یا کوئی ہم کو نوکریس نکال دیا ہے ہم کو نیلمبید کر دیا ہم تو جائیں گے اسی جائیں گے نا کیا کہتے ہیں لیبر کوٹ میں لیبر پرساسن کے پاس جائیں گے سارے پرساسن کو آپ یہاں گری بھی رکھ دو گے بندگ بناک یہاں رکھ دو گے تو یہاں کے سارے جو سیکھوں مزدونوں کہاں جائیں گے یہ آپ نے اس مدے کو لے کر یہاں کے ڈی سی کو یا کسی انی آدھیکاری کو ہاں آج ہم نے آج ہم نے ان کو گیارہ بیجے جا کر کے ان کو ہمارے اور لوگ بھی آئیں گے ہم ڈی سی صاحب سے ملیں گے ان سے سکایت کریں گے اس سے پہلے بھی ان کو ایک پرتیویدن دیا جا چکا ہے لیکن اس پر کوئی انہوں نے چیت کارے نہیں کیا سب لوگ ملے تجا کر کے اب یہ شاری سمشیاں ہیں